دورہ اسٹرالیا سے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کرنے والے آمیر جمال موجودہ وقت میں ایک شاندار آل انڈر کی شکل میں سامنے آیا ہیں جنہوں نے بیاسی رنز کی شاندار انکس کے لیے اور سریز کے دوسرے ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہیں ان کے لیے اس میچ میں جو کہ سیڈنی میں جاری ہے جس میں دو دن کا کھیل ہو چکا ہے اس میں وسیم اکرم اور عمران خان کے ریکارڈ توڑنے کا شاندار موقع ہے اس ریکارڈ کے وہ بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں سب سے اہم بات ہو یہ ہے کہ آمیر جمال جو کہ سریز میں پانچ چھکے لگا چکے ہیں تو یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا کوئی بیٹر اسٹرالیا میں کھیلی جانے والی ایک سریز میں پانچ چھکے لگانے میں کامیاب رہے سے پہلے بہت سارے بیس میں ایسے تھے جو سے دو تین یا مکسیمم چار چھکے لگا سکے پوری سریز میں چاہے وہ اپنرز ہوں میڈر آرڈر بیٹس پین ہوں یا ٹیلینڈرز ہوں لیکن کوئی بھی پانچ چھکوں کا سنگے میل عبور نہیں کر سکا تھا اور آمیر جمال نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا ہے جو کہ گزشت آئینکز میں چار چھکے لگانے میں کامیاب رہے تھے اس کے علاوہ اب ایک سریز میں پاکستان کے جن آرانڈرس نے کمز کم سو رنس کی ہیں انہیں اگر وکٹوں کے اعتبار سے ترتیب دیں تو موجودہ وقت میں آمیر جمال پاکستان کے محض تیسرے کھلاری ہیں جو کہ اسٹریلیا میں ایک سریز میں سو رنس اور دس وکٹوں کا سنگے میل عبور کرنے میں کامیاب رہے وسیم اکرم سب سے زیادہ اس فیرت کے اوپر ہیں ایک سو ستانوے رنس اور سترہ وکٹیں حاصل کی تھی انیسے نوے میں عمران خان نے انیسے نکاسی میں ایک سو آٹھ رنس بنائے اور سولہ وکٹیں حاصل کی تھی جبکہ آمیر جمال ایک سو پچیس رنس کر چکے ہیں اور تیرہ وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں اب وہ سو رنس کی جو شرط ہے وہ تو پوری کر چکے ہیں لیکن اگر وہ چار وکٹیں حاصل کر لیں تو وہ بہ آسانی عمران خان کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اگر وہ اس سریز میں پانچ وکٹیں حاصل کر لیں جو باقی یہ میچ یاری یا بھی اسٹریلیا کے دوسری انیس ہے اس کے بعد اسٹریلیا کے ایک اور انیس بھی آ سکتی ہے تو اس میں اگر وہ مجموعی طور پر پانچ وکٹیں حاصل کر لیں تو وہ وسیم اکرم کا بھی ریکارڈ توڑ دیں گے اور اسٹریلیا میں ایک سریز کے کامیاب ترین پاکستانی آر اونڈر بن سکتے ہیں یہ ایک شاندار موقع موجود ہے آمیر جمال کے پاس اس کے علاوہ اگر وہ سریز میں چھے وکٹیں حاصل کر لیں تو اسٹریلیا میں ایک سریز میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا جو پاکستانی ریکارڈ ہے وہ برابر کر سکتے ہیں جو کہ عظیم حفیظ نے انیس انتراسی میں انیس وکٹیں حاصل کر کے پورا کیا تھا جبکہ عمران خان وسیم اکرم وقار انہیں سبی کو آمیر جمال پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر مزید پانچ وکٹیں حاصل کریں تو یہ ایک شاندار موقع ان کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ٹیلینڈر جس نے نو دس یا گیاروے نمبر پر بیٹنگ کی ہو اس میں صرف دو ہی کھلاری ہیں جو کہ نوے رنڈ کی حد پار کر سکیں ایک سریز میں وسیم اکرم نے نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا ایک سو بیس رنڈ کیے تھے جبکہ عمر جمال نائنٹی ٹو رنڈ کر چکے ہیں ابھی ان کے پاس مزید دو ایک انکس کھیلنے کا موقع موجود ہے اگر وہ مزید اٹھائیس رنڈ بنا لیتے ہیں تو وسیم اکرم کا ایز ای ٹیلینڈر زیادہ رنڈ بنانے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی توڑ دیں گے تو یہ عمر جمال کے پاس شاندار موقع ہے کہ سیدنی ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکر دکھا کر بیٹنگ بولنگ اور ایز ای آل انڈر کئی بڑے ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں